اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ قریب ہے کہ وہ درندہ اس کے قریب پہنچ جائے اور اس کو وہ چیر پھاڑ دے کہ اسی عصنا میں اسے قریب ایک درخت نظر آیا اور وہ فوراً اس کے اوپر چڑھا اور اس کو کچھ اتمنان ہوا تو وہ درندہ جو ہے جو اس کے پیچھے باغ رہا ہے وہ اسی درخت کے نیچے آکے بیٹھ گیا کہ جیسے اس کا انتظار کرتا ہو کہ اب یہ نیچے آئے اور میں اس کا چیر پھاڑ کر دوں اب وہ ابھی اگلی ترطیب سوچ رہا تھا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے اس درندہ سے کیسے بچنا ہے اب اس نے کیا دیکھا کہ اگلی طرف ایک گڑا ہے اور وہ کچھ گہرا بھی ہے کہ اگر میں اس کے اندر چھلانگ لگاتا ہوں یہ درندہ مجھ تک نہ پہنچ سکے گا اب اس نے ابھی چھلانگ لگانے کی ابھی سوچ ہی رہا ہے اور گڑے کی طرف غور سے دیکھ رہا ہے تو اسے محسوس ہوا کہ اس گڑے کے اندر سامپ اور بچھو اور بڑے بڑے خطرناک موزی قسم کے جو جانور ہیں ان سے وہ گڑا بڑا ہوا ہے اب وہ اس کی پریشانی کے اندر مزید اضافہ ہوا کہ یہ میرے ساتھ کیا بنی اب تو آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے اب کہاں اترو میں کیا کروں ابھی اسی عصنا کے اندر وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ وہ درخ کی جس شاہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اب اس کو ایک سفید چوہا اور ایک کالا چوہا اس کو کتر رہے ہیں اب تین طرف اس کو موت نظر آ رہی ہے کہ پیچھے وہ درندہ ہے آگے وہ گڑا ہے اور جس شاہ کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کالا اور سفید چوہا بڑی تیزی سے کترتے جا رہے ہیں کترتے جا رہے ہیں کترتے جا رہے ہیں کہ بس ابھی گرا اور گرا اب ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا اپنی تین طرف نظر آنے والی موت اس کو نظر جو آ رہی تھی اس کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کے اوپر کوئی کترہ آکے گرتا ہے اب اس نے دیکھا اس کو جب اس نے زبان سے ایسے چٹا تو وہ انتہائی لذیذ اور انتہائی مزیدار اب اس نے جب اوپر نگاہ اٹھائی تو اوپر کیا دیکھتا ہے کہ ایک شہد کا چھتہ لگا ہوئے اور چھتے میں سے شہد وہ ٹپک رہا ہے اب اس نے شہد کے نیچے ایسے اپنے موں کو کھولا اور جو کترہ گرتا سیدھا اس کے موں کے اندر اور وہ مزے لے کر اس کو جو ہے وہ اس کو کھاتا رہا وہ اتنا اس کو مزے دار لگا اور اتنا اس کو وہ لذیذ لگا کہ اس کے چکروں کے اندر اس کی مٹھاس کے اندر اس کے ذائقے کے اندر اس کی لذت کے اندر اس کو وہ دریندہ بھی بول گیا اس کو وہ آگے جو سامپ اور بچوں سے بڑا وہ گڑا تھا اس کے دماغ اور ذہن سے وہ بھی نکل گیا اور وہ جو کالا اور صفی چوہا جو اس کی ٹہنی کو بڑی سپیڈ سے کٹ رہے ہیں اس کو وہ بھی بول گئے اور وہ اتنا مست ہوا اس شہد کے چاٹنے کے اندر کہ اس کو ہر چیز بھول گئی ابھی اسی اسنا کے اندر اس کی آنکھ کھل گئی اب وہ اٹھا اور بڑا پریشان ہوا کہ یہ خواب کیا ہے کہ انتہائی اس کے اوپر ایک وحشد بھی تھی اور ایک خوف بھی تھا اور اس کے جو شہد کی جو لذت تھی اب وہ بھی وہ محسوس کر رہا ہے اس کا بھی ایک مزد زبان کے اوپر ہے اب وہ اٹھا اور اسی پریشانی کی حالت میں اور اسی ڈامانڈول حالت کے اندر وہ ایک عالم صاحب کے پاس چلا گیا اور انہیں جا کے اپنا سارا یہ واقعہ خواب سنایا تو جو تعبیر انہوں نے فرمائی جو تعبیر اس خواب کی انہوں نے بتلائی وہ سننے والی ہے وہ میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی وہ قابل عبرت ہے وہ قابل نصیحت ہے تو فرمایا وہ جو تمہارے پیچھے درندہ باغ رہے خونخار وہ تمہاری موت ہے وہ موت کا فرشتہ ہے جو ہر وقت تمہاری تاک کے اندر تمہارے پیچھے باغ رہے اور تمہارے انتظار کے اندر ہے کہ کب اس کو اللہ کی طرف سے موت کا پروانہ ملے اور وہ تیری روح قبض کرتے اور وہ جو درخت ہے جس کو اپر تو چڑھا ہوا ہے وہ تیری زندگی ہے اور وہ جو کالا اور سفیج چوہا ہے وہ تیری زندگی کے دن اور رات ہیں جو ہر پل ایک ایک سیکنڈ میں تیری زندگی کو کترتے چلے جا رہے ہیں تیری زندگی کو کم کرتے جا رہے ہیں ہر سیکنڈ ہر منٹ ہر دن جو تیری زندگی میں آج آیا ہے وہ تیری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا جتنا بھی زندگی کا سٹاک ہے ہم جتنی سانسیں لے رہے ہیں وہ ہماری جو بقایہ زندگی ہے اس میں ان سانسوں کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے تو فرمایا کہ وہ جو سفید اور کالا چوہا ہیں یہ تیری زندگی کے دن اور رات ہیں جو ہر لمحہ تیری زندگی کو کٹ رہے ہیں کٹ رہے ہیں کٹ رہے ہیں اور تیری زندگی کم ہوتے 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 موت کے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے اور پھر اس نے پوچھا کہ وہ جو جو شہد ہے اس کی کیا تعبیر ہے اس کا کیا مقصد اور مطلب ہے تو ان اللہ والوں نے یہ بتایا کہ وہ جو شہد ہے وہ تیری دنیا داری ہے وہ تیرا کاروبار ہے وہ تیری دنیا کی مشغولیت ہے وہ تیری دنیا کی مصروفیت ہے ہاں وہ تیرا دنیا کے اندر دل کا لگ جانا ہے اتنا تُو نے دنیا میں دل لگا لیا کہ تجھے اپنی موت بھول گئی کہ تجھے اپنے زندگی کے شب و روز جو کٹتے چلے جا رہے ہیں ایک ایک سیکنڈ جو تیری موت کو قریب کرتا جا رہا ہے وہ تیرے ذہن سے نکل گیا وہ تیری سوچوں سے ہی دور ہو گیا تیرے وہم و گفان سے نکل گیا کہ میں نے مرنا ہے مجھے موت آنی ہے اور وہ جو آگے کھڑا ہے جس میں سامپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں وہ تیری قبر ہے تیری بدعملیوں کی وجہ سے وہ تیرے انتظار کے اندر ہیں کہ کب وہ مر کے ہمارے پاس آئے اور ہم اللہ کا عذاب بن کر اس کو پر مسلط ہو جائیں تو بھئیو یہ ہم سب کے لیے عبرت کے واقعات ہیں یہ ہم سب کے لیے نصیحت کے واقعات ہیں یہ واقعات اللہ رب العزت یہ کیوں دکھاتا ہے اکل مندوں کے لیے نصیحن ہے یہ واقعات فعتبرو یا علی الابسار کہ اے آنکھوں والو اے بصیرت والو اے اکل والو آنکھیں کھولو ان واقعات سے عبرت حاصل کرو کہ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندہ کیا ہے رنگ و بونے کبھی گور سے بھی دیکھا ہے تُو نے جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ